بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں قبرستان میں اپنی ماں کی قبر پر بیٹھی تھاڑی مار کر رو رہی تھی اس وقت میری عمر محض دس سال تھی اس عمر میں سنسان قبرستان میں اپنی ماں کی قبر پر بیٹھے مجھے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا حالانکہ ہر طرف خاموشی تھی جار سو اگر کوئی آواز گونچ رہی تھی تو وہ بس میری سسکیوں کے آواز تھی میں اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لپٹی روئے جا رہی تھی اممہ اٹھو نہ اممہ کیوں مجھے چھوڑ گئی ہو اممہ کیوں مٹی کے نیچے جا کے سو گئی ہو اٹھ کے میں نے کیا کچھ نہیں سہا اٹھو نہ اممہ باہر آؤ میں مسلسل روئے جا رہی تھی تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے رو رہی تھی کہ جب اچانک میرے ساتھ وہ کچھ ہوا کہ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے پیچھے سے کسی نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا تھا میں خوف کے مارے اچھل کے رہ گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا پیچھے سے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا میرا دل بڑی زور زور سے تھڑک رہا تھا کہ اچانک میرے عقب سے مجھے ایک مردانہ آواز آئے کون ہو تم اور اس وقت جہاں پر کیا کر رہی ہو میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک میلی سی کمیز اور پرانی سی دھوٹی پہنے ہوئے وہ اس قبرستان کا گرگن تھا جس کے ساملی رنگت رات کے وقت اور بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی اور اس پر سفید جمکتی آنکھیں میں پہلی بھی کئی بار قبرستان آ چکی تھی اس لیے وہ میرا چہرہ پہچانے وہ میرا چہرہ پہچان گیا کہنے لگا کہ اچھا تم ہو اس وقت کیوں آئے ہو میں نے کہا کہ آج مجھے یہی رہنے دیں میں آج کی رات اپنی ماں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہوں کہنے لگا کہ یہاں کسی کو بھی رات گزارنے کی اجازت نہیں ہے اور تمہارے یوں رونے دھونے سے تمہاری ماں قبر سے باہر تو نہیں نکل آئے گی تم کیوں اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی کہ وہ مر چکی ہے اور مرے ہوئے لوگ کبھی بھی قبروں سے باہر نہیں آتے اس لیے یہاں سے چلی جاؤ تمہارا یہاں رونے دھونے بے مقصد ہے میں نے کہا کہ بس ایک رات یہ کہتے ہوئے میری آنسو میری رکھ سار بھکونے لگے تھے میرے ہونڈ کپ کپا رہے تھے اور بے بسی سے میں نے اس گورگن کو دیکھا اور کہا کہ بس صرف ایک رات لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک رات مجھ پر یوں بھی گزر سکتی ہے اس دن تو واقعی میری ماں قبر سے باہر میری گھر پہ صفے ماتیں بچھا ہوا تھا میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی اس وقت میری عمر چھے سال تھی محلے کی عورتیں میرے پاس بیٹھی تھی اور وہ روئے جا رہی تھی اور افسوس سے باتیں کر رہی تھی کہ اتنی سے عمر میں اتنا بڑا غم اس بچی بھی ٹوٹ پڑا ہے ماں ہی تو ہوتی ہے جو بچے کو اپنی آغوش میں لیتی ہے لیکن اس کم عمری میں ہی اس کی ماں تو دنیا سے چل بسی میں کبھی حقہ بقہ ان عورتوں کو دیکھتی اور کبھی اپنی ماں کھو مجھے لگتا تھا کہ میری ماں سو رہی ہے اور تھوڑی در بعد اٹھ بیٹھے کی سب عورتیں رو رہی تھی ان میں سے ایک عورت میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی آخری بار اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لو اس سے جو باتیں کرنی ہے کر لو دوبارہ تمہیں ایسا موقع نہیں ملے گا میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں محس چھ سال کی عمر کی بچی اپنی ماں سے کیا کہہ سکتی ہے میں اپنی ماں کے پاس آ گئی مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کے جا چکی ہے میری آنکھیں تو جیسے پتھر کی ہو چکی تھے آنسو کی ایک بوند بھی میری آنکھ میں نہیں تھی میں اپنی ماں کے پاس چلتی ہوئی آئی اور پھر اپنی ماں کا ہاتھ ہلانے لگی میں نے کہا کہ اٹھو نام ماں مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھانا ہے تم اٹھ کیوں نہیں رہی اممہ یہ سب عورتیں رو کیوں رہی ہیں میں مسلسل اپنی ماں کا ہاتھ ہلا رہی تھی لیکن وہ اٹھ نہیں رہی تھی مجھے یاد آنے لگا کہ وہ تو میری ایک آواز پر اٹھ بیٹھتی تھی اگر کبھی میں رات کو ڈر کے چیخ مار کے بیٹھتی تو میری ماں فوراں سے میرے پاس آ جاتی مجھ سے کہتی کہ شفق تمہیں کیا ہوا ہے پھر مجھے سینے سے لگا لیتی لیکن پتہ نہیں آج وہ کیوں نہیں اٹھ رہی تھی میرے آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو نکل کر میرے رکھ سار پر گرنے لگے میں اپنی ماں کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی اممہ اٹھ جاؤنا کیوں سوئی ہوئی ہو ایسی پکی نیند تو تو کبھی نہیں سوئی پھر کیوں آج نہیں اٹھ رہی دیکھو نا تیری شفق کو بھوک لگی ہے تجھے پتہ ہے نا میں تیرے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتی ہوں میں اپنی ماں کی منت سماجت پر اتر آئی تھی اس کی منت کرنے لگی کہ بس کسی طریقے سے وہ آنکھیں کھولے وہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی تھی کیوں ہمیشہ کے نیند سو چکی تھی میں اپنی ماں کی سینے کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی ساروں کتار رونے لگی رو رو کر میں ہلکان ہو گئی تھی میرا حلق خوشک ہو چکا تھا اور میں نے اپنی ماں کی منت سماجت کر لی پر وہ نہیں اٹھ رہی تھی اب میرے دل میں ایک عجیب سا خوف سا پیدا ہونے لگا اچانک ہی گھر کا دروازہ کھلا میرا باپ سر پر ٹوپی پہنے اندر آیا اس کے ساتھ اور بی بھات سے لوگ تھے شاید وہ میری ماں کی میت کو اٹھانے کے لیے آئے تھے جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے میری ماں کا دل تھڑک رہا ہے میں نے فور بی بھات سے لوگ تھے شاید وہ میری ماں کی میت کو اٹھانے کے لیے آئے تھے جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے میری ماں کا دل تھڑک رہا ہے میں نے فوراں سے اپنی ماں سے پیچھے ہٹ کر دیکھا میری ماں کی آنکھیں ابھی بھی کھلی ہوئی تھی ایک عجیب سی روشنی تھی ان کی آنکھوں میں میں اپنی ماں کی آنکھیں دیکھنے لگی دوبارہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہنے لگی کہ اٹھو نا ماں میں نے تیرے دل کو دھڑکتے ہوئے سنا ہے تم زندہ ہو پھر میں نے اپنی پڑوسن سے کہا کہ چونکہ میری والدہ کی عمر کی تھی میں نے کہا کہ خالہ میری امہ زندہ ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے دیکھو نا خالہ میری امہ زندہ ہے پھر یہ اٹھ کیوں نہیں رہی اس عورت نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا کہنے لگی کہ سبر کرو بیٹا سبر کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے میں نے کہا کہ میری ماں کا دل دھڑک رہا ہے میں نے اپنی ماں کی دھڑکنیں خود سنی ہے خالہ تم کیری بات کو سچ نہیں سمجھ رہی لیکن میرا باپ اور دوسرے مرد قریب آئے ایک عورت نے میری ماں کا چہرہ سفید کفن سے ٹھانک دیا پھر میرا باپ میت اٹھا کر لے گیا میں روتی رہ گئی لیکن یہ تو شاید میری آزمائشوں کی ابتدا تھی اس کے بعد تو ایک ایسا سلسلہ چل نکلا تھا کہ سننے والے کی روح کو لرزا کے رکھتے میری ماں کو میرا باپ من و مٹی کے نیچے دبا کر آ گیا میں گھر کے کونے میں بیٹھی روئے جا رہی تھی ابھی صبح ہے تو میری ماں زندہ تھی مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی البتہ باہر بار بار اس کے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا جیسے وہ دپٹے سے بار بار صاف کر رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی تکلیف پرداشت کر رہی ہو میں اپنی ماں سے پوچھنے لگی کہ اممہ کیوں پریشان ہو بار بار پسینہ کیوں آ رہا ہے ماں سم تو سردی کا ہے پیٹ میں درد تھا مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر کچھ اچھیب سمیسوس ہو رہا تھا بار بار میری ماں کا چہرہ زرد پڑ جاتا اور پتہ نہیں اسے کیا تکلیف تھی میرا باپ اس وقت کمرے میں سو رہا تھا میری والدہ کہنے لگے کہ شفق اپنے اببا کو اٹھا کر کہہ کے دائی کو لے کر آئے میری کمر میں بہت درد ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ میری اممہ کو ایسا کمر میں کونسا درد تھا کہ جو اس سے برداشت دینی ہو رہا تھا میں فوراں سے کمرے میں گئی تو میرا باپ رضائی میں لیٹا سو رہا تھا میں نے جلدی سے اپنے اببا کا بازو ہلایا میں نے کہا کہ اببا اممہ کی کمر میں درد ہے کہتی ہے کہ دائی کو لیاؤ یہ سن کر میری اببا فوراں زٹ بیٹھے اور اپنے آنکھیں مسلنے لگے پھر کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے تم اپنی ماں کے پاس جاؤ میں آتا ہوں کچھ دیر کے بعد ہی میری اببا کمرے سے باہر آئے میں اپنی ماں کی حالت دے کر پریشان تھی وہ بار بار اپنا پیٹ پکڑ رہی تھی اور کبھی دوہری بار اپنا پیٹ پکڑ رہی تھی اور کبھی دوہری ہو جاتی تو کبھی سیڈی ہو جاتی تھی شاید درد کی شدت اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی میری ماں کی حالت دے کر میرا باپ کہنے لگا کہ بس میں ابھی دائی کو بلا کر آ رہا ہوں تم ایسا کرو کہ پڑوسے کسی اور خاتون کو بھی بلا لو میری ماں سے بات نہیں ہو رہی تھی بہ مشکل مجھے کہنے لگی کہ جو اپنی خالہ سکینہ کو بلا کر لیا میں فوراں گھر سے باہر نکل گئی اور سامنے کا دروازہ کھٹ کٹ آیا تو وہ دروازہ خالہ سکینہ نے ہی کھولا تھا وہ میری امی کی سگی بہن نہیں تھی لیکن بہت اچھی پڑوسن تھی اس لئے میں اپنے گھر کے آس پاس کی سب پڑوسن عورتوں کو خالہ ہی کہتی تھی میں نے کہا کہ خالہ اممہ کی پیٹ میں بہت درد ہے اممہ تمہیں بلا رہی ہے وہ کہنے لگی کہ اچھا چلو میرے ساتھ دیکھوں کہ کیا ہوا ہے تمہاری اممہ کو جب خالہ سکینہ گھر کے اندر آئی تو میری ماں کی حالت کو دیکھ کر انہیں سہارا دیتے ہوئے میری ماں کی حالت کو دیکھ کر انہیں سہارا دیتے ہوئے کمرے ملی گئے میں کمرے میں آنے لگی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ تم باہر ہی رہو اندر مت آؤ میں نے کہا کہ میری ماں کو درد ہو رہا ہے میں کیوں نہ اندر آؤں تو وہ کہنے لگی کہ شفق بیٹا تم سے کہا ہے نا تم باہر بیٹھو بس دعا کرو اللہ تمہیں بھائی دیتے میں حیران ہوں کہ خالہ سکینہ کا کیا دماغ خراب ہو گیا ہے میری اممہ درد سے تڑپے جا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ دعا کرو کہ اللہ مجھے بھائی دے ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب ببا بھی بڑی تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئے ان کے ساتھ دائی اممہ بھی تھی دائی اممہ فوراں کمرے میں چلی گئی اور اس کے بعد میری ماں کے چلانے کی آوازیں آنے لگی جب بھی میری ماں درد سے چلاتی تو میں دروازے کے پاس جاتی اور دروازہ کھٹ کھٹانے لگتی اور کہتی کہ اممہ کیا ہوا ہے تم چلاک ہے تم چلا کیوں رہی ہو میرا باپ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چار پیپے بٹھا دیتا اور کہتا کہ دعا مانگو اللہ تمہیں بھائی دے دے میں نے کہا کہ اببا اممہ کیوں جیخ رہی ہے تو وہ کہتے کہ کوئی بات نہیں بس ایسے ہی جیخ رہی ہے اس کی کمر میں درد ہے نا اس لئے ابھی دائی اممہ اس کا علاج کرے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی کچھ تیر بعد میری ماں کے چلانے کی آوازیں بند ہو گئی اور دروازہ جب کھلا اببا فوراں پریشانی سے چار پیپے سے کھڑے ہو کر کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے سکینہ خالہ کہنے لگی کہ کریم بھائی نجمہ اور اس کا بچہ دونوں ہی اس دنیا سے جا چکے ہیں یہ سن کر اببا پریشان ہو کے فٹا فٹ کمرے میں گئے تھے میں بھی کمرے میں گئی تو میری ماں ہمیشہ کی نیند سو چکی تھی تب تک میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے صبح کا منظر یاد آیا ہر اس کے بعد منظر یاد آیا ہر اس کے بعد ہی تو جیسے تانتا سا بند گیا تھا لگتا تھا کہ پورا گاؤں ہمارے گھر میں آ گیا ہے جسے میری ماں کی موت کی خبر ملتی وہ گھر پہ آ جاتا بار بار وہاں بیٹھی عورت یہی کہتی کہ ہائے ہائے بیچاری بچی کا کیا ہوگا ابھی تو چھ سال کی ہے کھانا بھی نجمہ اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی بیچاری کیا کرے گی مجھ پر سب ہی افسوس کرتے ہوئے آئسہ آئسہ کھر سے باہر جا چکے تھے اب صرف سکینہ خالہ ہی رہ گئی تھی جو بار بار میرے آنسو صاف کر رہے تھی اور مجھے اپنے ساتھ لگا لیتی پھر کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں اللہ کی یہی مرضی تھی میں ابھی بھی نہیں سمجھی تھی کہ میری ماں گئی کہاں ہے اببہ جب کھر پہ آئے تو ان کی بھی آنکھیں سوجی ہوئی تھی پھر مجھے گلے لگا کر رونے لگے اس رات اببہ نے اپنی چار پئی مجھے نین نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں تو امہ کے ساتھ سوتی تھی میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا میرے آنکھوں سے بھی آنسو پہ رہے تھے وہ کہنے لگے کہ سو جا میرے بچے میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے اگر میری بس میں ہوتا تو میں تمہاری ماں کو کبھی بھی نہ جانے دیتا بہرحال میری ماں کو مرے ہوئے ابھی پندرہ دن بھی نہیں گزرے تھے کہ جب میرے والد نے دوسری شادی کر لی اس عورت کو اپنے گھر میں دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا وہ دلہن بنے ہوئی تھی اور میں نے ماتے پر پڑ ڈال کر اپنے باپ سے پوچھا کہ اببہ یہ عورت کون ہے تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری نئی ماں ہے یہ تم سے بہت پیار کرے گی تمہارا بہت خیال رکھے گی میں نے کہا کہ کیا یہ مجھے روٹی اپنے ہاتھ سے کھلائے گی تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ہاں کیوں نہیں کھلائے گی پھر اببہ نے کہا کہ مسرد اس بچی کو تم نے سمجھ کے پالنا ہے اسے ماں کی کبھی بھی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے اس وقت تو میری نئی ماں نے اس بات نے سر ہلا دیا لیکن جیسے ہی میں اپنی نئی ماں کی گود میں بیٹھنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ میرا جوڑا خراب ہو جائے گا ذرا پیچھے اٹھ کے بیٹھو میرے باپ نے بھی کچھ نہیں کہا پھر مجھے دوسرے کمرے میں لے گیا اور مجھے چار پی پہ لٹا کر اببہ کہنے لگے کہ آنکھیں بند کرو تمہیں نیند آ جائے گی میں نے کہا کہ اببہ تم بھی تو میرے ساتھ لٹو نا میں نے برابر والی چار پی کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ تم سو جاؤ میں آتا ہوں ابھی یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے مجھے اکیلے نین نہیں آتی تھی پہلے تو میں امہ کے ساتھ سوتی تھی اور میری ماں مجھے اپنی باہوں میں بھر کر اپنے قریب کر لیتی تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب نیند آ جاتی تھی لیکن اس وقت میں اکیلی تھی اس لئے مجھے نیند نہیں آ رہے تھی بار بار خوف سمیسوس ہو رہا تھا امہ کی بھی بہت یاد آ رہی تھی میں کافی دیر جاگتی رہی کہ اب آب آئیں گے اب آئیں گے لیکن وہ پوری رات نہیں آئے پتہ نہیں میں کب سوئی صبح جب میری آنکھ کھلی تو برابر والی چار پہ اپی خالی تھی میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئے تو ہسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی میں نے دیکھا کہ میرے اببہ نئی ماں کے ساتھ ہس ہس کر باتیں کر رہے تھے چندی دنوں میں جان گئی تھی کہ وہ میرے باپ کی چہتی بیوی تو بن چکی ہے لیکن میری ماں نہیں بن سکتی اببہ کے سامنے وہ مجھ سے پیار جتاتی تھی لیکن جیسے اببہ گھر سے باہر جاتے تو کہتی کہ چلو جا کر برطن دھو میں نے کہا کہ اممہ میں نے تو آج تک کبھی برطن نہیں دھوے تو کہنے لگے کہ میں سکھاتی ہوں تمہیں پھر میرا بازو پکڑ کے بڑے زور سے دوباتے ہوئے وہ مجھے کچن میں کھسیٹتے ہوئے لے کر گئی تھی بہرحال بڑی مشکل سے میں نے سارے برطن دھوے اور سردی کے موسم میں میرے کپڑے پھیک گئے اور میں سردی سے کپ کپ آنے لگی جب میں سارے برطن دھو کے اپنی اممہ کی کمرے میں گئی تاکہ انہیں بتاؤں کہ میں برطن دھو چکی ہوں تو وہ فون پر حسس کے باتیں کر رہی تھی مجھے دیکھ کر یک دم چپسی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میرے کمرے میں کیا کرنے آئی ہو میں نے کہا کہ وہ میں نے برطن دھو دیئے ہیں تو کہنے لگی تو میرے سر پر سوار ہونے کی کیا ضرورت ہے جاؤں جا کے جھاڑو لگاؤ اگلی روز جب میں نے سکول جانا تھا تو میری ماں کہنے لگی کہ اسے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے تم کون سر لاکھوں میں کماتے ہو جو اسے تعلیم دلوار رہے ہو بڑی مشکل سے ایک تو گھر کا خرچہ پورا ہوتا ہے اور اس پر تم نے سکول کا خرچہ بھی چڑھا لیا اسے گھر پر رہنے دو مجھے لگا کہ اس بات تو میرا باپ میری نئی ماں کو ضرور ڈانٹے گا کہ تم کون ہوتی ہو میری بچی کو سکول جانے سے منع کرتے مگر میں تو حیران رہ گئی اپنے باپ کا جواب سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ کہنے لگے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو اخراجات ویسے بھی بہت پڑھ گئے ہیں پھر مجھ سے کہنے لگی کہ جاؤ جا کے یونیفورم بدلو میں نے کہا کہ لیکن اببہ مجھے تو پڑھنا ہے اممہ کہتی تھی کہ میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی میری دوسری ماں تمسکرانہ مسکرانے لگی ہر پھر کہنے لگی کہ تم اور ڈاکٹر شکل دیکھی ہے تم نے اپنی کبھی حیرت تو مجھے یہ ہوئی تھی کہ میرے باپ نے میری ماں کو کچھ بھی نہیں کہا تھا میں حیران تھی کہ ایک ہی رات میں اس عورت نے میرے باپ پر ایسا بھی کونسا جادو کر دیا کہ اسے میں نظر ہی نہیں آتی تھی اب تو جب جی چاہتا میری نئی ماں بات بات پر مجھے ڈانٹی تھی کہتی تھی کہ تمہیں کوئی بھی کام ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سارے برطن دھوتی لیکن وہ کہتی کہ تم ٹھیک سے برطن نہیں دھوتی کئے کئے بار وہ مجھ سے برطن دھلوا کر چھاڑو لگواتی ایک سال گزر گیا تھا سات سال کے عمر میں میں گھر کے کافی کام جان گئی تھی اب تو اپنی نئی ماں کو چائے بھی بنا کر دے دیتی تھی ایک جب تھی جو میں نے ساتھ لی تھی مجھے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ سوٹیلی ماں سوٹیلی ہی ہوتی ہے مگر اس کا سوٹیلہ بنے ست تک بھی جا سکتا ہے یہ میں نے سوچا نہیں تھا کچھ مہینے سے میری نئی ماں کا چچا ذات تھائی ان سے ملنے گھر آتا تھا اور اکثر اسی وقت ملنے آتا تھا جب میرے والد گھر پر نہیں ہوتے تھے میرے والد چالس کے لگ بھگ تھے لیکن میری نئی ماں پچیس سال کی تھے میں اس وقت سہن میں چھاڑو لگا رہی تھی جب باہر کا دروازہ کسی نے کھٹ کٹایا دروازہ میں نہیں کھولا تھا سامنے کچھنبی نوجوان تھا لیکن نظریں بڑی عجیب سی تھیں مسلسل سے پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا کہنے لگا کہ زہرہ کو بلاؤ پھر خودی زہرہ زہرہ کہتا ہوا میرے پیچھے مجھے ہٹا کر اندر آ گیا میں تو اس نوجوان کی جرت پر حیران تھی جانتی تھی کہ میری نئی ماں کا نام زہرہ ہے ایک منٹ میں میری ماں کمرے سے تیزی سے باہر نکلی اور اس نوجوان کو دیکھے اس کے چہرے کو مسکراہت پھیل گئی کہنے لگی کہ جمال تم کب آئے وہ کہنے لگا کہ بس ابھی آیا تھا تمہاری یاد بہت زتا رہی تھی میری ماں اسے اپنے کمرے میں لے گئے اور مجھ سے یہ کہہ کر گئی تھی کہ چائے بناو یہ کہہ کر اس کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا میں اتنا حیران تھی کہ میری ماں نے کمرے کا دروازہ کیوں بن گیا ہے میں کچن میں آ گئی اندر سے ہسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آنے لانے لگی میں نے جب چائے بنا کر کمرے کا دروازے پر دستک دی تو دروازہ میری ماں نہیں کھولا تھا مگر بہت تھوڑا سا اور پھر میرے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور کہنے لگی کہ صفائی کرنے کے بعد سارے بردن بھی دھولو یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر لیا پھر پورے دو گھنٹے بار دروازہ کھلا تھا اور وہ نوجوان اس کمرے سے باہر نکلا میری ماں کہنے لگی کہ جمال اس وقت کریم بکش گھر پر نہیں ہوتا تو تمہیں جب بھی آنا ہو آ جایا کرنا وہ کہنے لگا کہ کیوں نہیں میرا اپنا گھر ہے میرا جب جی چاہے گا میں آوں گا پھر کہنے لگا کہ یہ بیٹی تمہارے شوہر کی ہے تو وہ کہنے لگی کہ ہاں بڑی حسین ہے پھر وہ کہنے لگا کہ یہ اتنی سی عمر میں ہی اتنی حسین ہے تو بڑی ہو کر تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگے گی کہنے لگی کہ ہاں ہے تو خوبصورت پتہ نہیں مجھے اس نوجوان کی نظریں اچھی نہیں لگتی تھی اب تو جروع ہو چکا تھا وہ نوجوان اکثر ہمارے گھر آنے لگا اور جب بھی گھر آتا مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر مسکرانے لگا میں فوراں سے کچن میں چلی جاتی اور وہ میری ماں کے کمرے میں اور پھر دروازہ بند ہو جاتا ہر پھر ہسنے کی آوازیں اور باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگتی ایک بار میں کمرہ بند ہونے کے بعد اپنی ماں کے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی کھڑکی کا پٹ ذرا سا کھلا رہتا تھا میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کمرے میں ہوتا کیا ہے جیسے ہی میں کمرے کے پاس گئی اور کھڑکی کو ڈرتے ڈرتے ذرا سا کھولنے کی کوشش کی تو میں حیران رہ گئی کیونکہ آج کھڑکی اندر سے بند تھی میں نے کمرے کے اوپر روشن دان سے چھانکنے کی کوشش کی تو کمرے میں لائٹس بند ہو چکی تھی میں یہ سوچنے لگی کہ آخر دن کے وقت لائٹ کیوں بند تھی اور کمرے میں اندھیرہ کیوں کیا گیا تھا میں اندھرہ سے دیکھنا چاہیے لیکن پھر میں ڈر گئی کہ اگر میری نئی ماں نے دروازہ کھول دیا تو میرے بارے میں کیا سوچیں گی میں نے واپس بابرچی خانے میں آ کر یہ سوچا کہ چائے کا کب بناتی ہوں اور دروازہ کھٹ کھٹاتی ہوں لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اس عمل کا رد عمل ایسا بھی ہو سکتا ہے میں نے چائے کا کب بنایا اور ایک ٹری میں رکھ کے اپنی ماں کے کمرے کے پاس آ گئے میں نے ہلکی سی دستک دی تو میری ماں نے چنگ کھاڑ کر پوچھا کہ کون ہے میں نے کہا کہ اماں وہ چائے بن گئی ہے میرا بس یہ کہنا تھا کہ چلانے کی آواز ہے میری ماں کہنے لگی کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ چائے بنا جا کے باورچی خانے میں رکھ دو اور جب تک میں نہ کہوں تب تک کمرے کا دروازہ مت کھٹ کھٹانا پتہ نہیں اس لڑکی کو چین کیوں نہیں ہے میرا دل عجیب سے بس بسوں میں مبتلا ہو گیا تھا کیونکہ میری ماں اپنے اس کزن کی آمد کا ذکر میرے والد سے نہیں کرتی تھی میں نے چائے کا باورچی خانے میں رکھ دیا پورے دو گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا اور جب میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو ہوش اڑ گئے جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میں نے نظریں چکا لی تھی پھر وہ نوجوان مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا جاؤ میری لئے چائے گرم کر کے لے کراؤ میری ماں دوبارہ اپنے کمرے میں چاہ چکی تھی میں بری طرح گھبرائی ہوئی تھی اور میں کچن میں آئی اور چائے گرم کر کے جب اس شخص کے پاس چائے لے کر آئی تو چائے کا کپ پکڑ کر مجھ سے کہنے لگا کہ آؤ میری پاس آ کر بیٹھو میں نے کہا کہ نہیں مجھے کام ہے پھر اس نے جیب سے پچاس کا نوٹ نکالا اور میری طرف پڑھانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ رکھ لو میں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے اتنی دیر میں میری ماں کمرے سے باہر آئی اس بار اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا پتہ نہیں کیوں مجھے وہ نوجوان اچھا نہیں لگتا تھا میری ماں کہنے لگی کہ رکھ لو پیسے وہ تمہیں اتنے پیار سے دے رہا ہے انکار کیوں کر رہی ہو میں نے ڈرتے ڈرتے وہ پیسے لینے چاہے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ اس نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے پھر میری ماں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا زہرہ یہ بڑی کب ہوگی یہ کہتے ہوئے اس کی حوص بھری نظریں مجھ پہ پڑھنے لگی میں کافی ملچن کا شکار تھی میں نے کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑی پھر وہ ہسنے لگا اور اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اس کے بعد میں دھڑکتے دل کے ساتھ دوبارہ باورچی خانی میں آ گئی آہستہ آہستہ اس شخص کی جسارتیں پڑھنے لگی تھی کبھی وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتا تو کبھی کہتا کہ میرے پاس بیٹھا کرو جب بھی وہ آتا میں اپنے آپ کو اپنے کمرے میں بند کر لیتی پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا بار بار وہ میری ماں سے کہتا کہ یہ کب بڑی ہوگی مجھے اس شخص سے اب ڈر لگنے لگا تھا ایک بار میں نے رات کو ساری باتیں اپنے باپ کو بتا دی یہ سن کر میرا باپ میری ماں کو شک پھری نظروں سے دیکھ کر پوچھنے لگا کہ گھر پہ کون آتا ہے تو وہ کہنے لگی کہ کوئی بھی تو نہیں آتا وہ کہنے لگا کہ شفق بتا رہی ہے کہ تمہارا کوئی کزن آتا ہے تمہارا کون سا کزن آتا ہے یہ سن کر میری ماں کی رنگت اڑ گئی تھی ایک دوبار آیا تھا اب میرا سگا بھائی تو کوئی ہے نہیں بس سمجھ لیں کہ وہ میرا بھائی ہے کیونکہ میری اممہ نے اسے زیادہ تر پالا تھا سارا بچمن اسی کے ساتھ گزرا ہے تو اس لئے اس سے بڑی محبت ہے پھر کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو جاسوسی پہ چھوڑا ہوا ہے کہ دن میں مجھ سے کون ملنے آتا ہے اور کون نہیں یہ ساری باتیں آپ کو بتاتی ہے کہ میرا کوئی بھی رشتہ دار مجھ سے ملنے نہیں آسکتا بڑی ماسوم سے شکل بنا کر اس نے پوچھا تھا میرے باپ کی تو دیور ایک دم بدلے تھے کہنے لگے کیوں نہیں آسکتا تمہارا کوئی بھی رشتہ دار ملنے آسکتا ہے میں نے تو انکار نہیں کیا وہ کہنے لگی کہ پھر تمہاری بیٹی تمہیں میرے بارے میں شک میں مقتلع کیوں کر رہی ہے یہ سن کر میں گھبراس ہی گئی تھی میں نفی میں سر ہلانے لگی میرا باپ بھی مجھے گسے سے دیکھنے لگا میری ماں چھوٹے آنسو بہانے لگی پھر میرے باپ کی پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کریم بکش اگر تم اپنی بیٹی کی باتوں میں آوگے تو مجھے یقین ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو گے میرا تو گھر پر بات ہو کے رہ جائے گا مجھے نہیں باتا تھا کہ تمہاری بیٹی اتنی سی عمر میں ایسے کام بھی کرتی ہے ابھی میرے بھائی پر بھی شک کرے گی اور تمہیں یہ ریپورٹے دیا کرے گی کہ مجھ سے ملنے کے لیے میرے کزن آتے ہیں تاکہ تم شک میں پڑ جاؤ کیونکہ مرد اگر شک میں پڑ جائے تو پھر ہمیں دیکھتا ہے ٹھیک ہے میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں لیکن میں اسے بہت پیار کرتی ہوں اس کا خیال رکھتی ہوں اور پھر اسے بھی تو میرا احساس ہونا چاہیے یہ سننا تھا کہ میرا باپ مجھے غصے سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ آج کی بعد گھر میں کون آتا ہے کون نہیں تو مجھے نہیں بتاؤ کی پھر میری ماں کی آنسوس آف کرنے لگا میرا باپ کام پر گیا تو میری ماں نے میرا کان کھینچا تھا کہنے لگی کہ آج کی بعد تو نے اپنے باپ سے کچھ بھی کہا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گی بہت زبان چلانی ہوتی ہے تمہیں میری شکایتیں لگانے کی یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا تھا میں رونے لگی کہ اب نہیں بتاؤں گی تو وہ کہنے لگی کہ تمہارا میں ایسا انتظام کروں گی کہ تم بھی یاد کرو گی اسی دن دوبارہ سے اس کا کزن ملنے آیا تو میری ماں نے ساری بات اسے بتا دی تو وہ اس سے کہنے لگا کہ تمہیں اس لڑکی کو اچھی طرح سے سمجھا دوں میں اس وقت اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے بیٹھی تھی مجھے باہر ہونے والی ساری باتیں سننے ہی دے رہی تھی میرا دل زور زور سے تھڑک رہا تھا میرے کمرے میں اوپر کنڈی لگی ہوئی تھی اور میرا ہاتھ کنڈی تک نہیں جاتا تھا بس دروازہ بند کیے میں دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور روئے جا رہی تھی کیونکہ آج سے میری ماں نے میرے ساتھ سختی بھی شروع کر دی تھی پھر میری ماں کہنے لگی کہ ہاں ہاں اس سے اپنے لفظوں میں جا کے سمجھا دو تاکہ اس کی زبان بن رہے کم بخت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ معصوم نظر آنے والی یہ لڑکی میرے ساتھ ایسا بھی کوئی کھل کھل جائے گی کچھ دیر بعد ہی میرے کمرے کے دروازے پر تستک ہوئی میرا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دوبو جا ہو میں کافی خوف زدہ ہو گئی اور پھر کسی نے دھکا دیکھ کر دروازہ کھولا وہاں میری ماں کا کزن کھڑا تھا جمال کمرے میں آیا اور میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی میں ہچکچا کر کہنے لگی کہ اب نہیں بتاؤں گی پلیس مجھے مارنا نہیں تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ تو میں اب وہ کروں گا کہ تم بھی یاد کرو گی میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی وہ شخص میری طرف آنے لگا میں دیوار کے ساتھ لگ گئی اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا وہ میرے پاس آیا اور مجھے سرخ آنکھوں سے دیکھ کر کہنے لگا آئندہ اگر تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو یاد رکھنا تم بولنے کے قابل نہیں روکھی یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا میں یوں تھی کہ جیسے میرے پورے وجود سے خون ہی خوشک ہو گیا ہو اس کے بعد تو جیسے میں نے اپنی زبان بند کر لی وقت یوں ہی گزرنے لگا میں آٹھ سال کی ہو چکی تھی قد کاٹ کی لمبی تھی اس لیے اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی میری رنگت بھی اپنی ماں کی طرح اپنی ماں کی طرح سرک سفید تھی ایک بار جب وہ نوجوان گھر میں آیا تو کہنے لگا کہ زہرہ آج مجھے اجازت ہے آج میں دریس بیٹی کی کمرے میں جانا چاہتا ہوں تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں اجازت کی کیا ضرورت ہے یہ سن کر تو جیسے میری جان نکل گئی تھی ابھی وہ میری ماں کی کمرے کے اندر ہی تھا جب میں نے در کے مارے گھر سے باہر نکل گئی کیونکہ خود کو بچانے کا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا روتے روتے میں اپنی ماں کی قبرستان تک آ گئی پہلی بار میں قبرستان کے اندر آئی اور میں اپنی ماں کی قبر پہ جا کر بیٹھ کر رونے لگی میں پوٹ پوٹ کے رو رہی تھی جب وہاں کا گورگن آیا مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کون ہے میں نے کہا کہ میری ماں ہے پتہ نہیں مجھے کیوں چھوڑ کے چلی گئی میری سوتیلی ماں میرے ساتھ اچھا نہیں کرتی وہ تھنڈی آہ بھر کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ جو منو مٹی کے نیچے جا چکی تھی اگر وہ ہوتی تو میری زندگی ایسی نہ ہوتی وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی تب تو میں اپنے باپ کو بھی بری نہیں لگتی تھی آج تک کبھی میرے باپ نے مجھے غصے سے نہیں دیکھا تھا لیکن جب سے وہ نئی ماں آئی تھی باپ کی نظریں بھی بدل گئی تھی میرا سکول چھوڑوا دیا گیا میرے سے گھر میں ملازمہ کی طرح کام کروایا جاتا تھا میں شام تک اسی قبرستان میں بیٹھی رہی اور گورگن کہنے لگا کہ بیٹا کب تک یہاں بیٹھی رہو گی جاؤ باپ نے کھر جاؤ میں نے کہا کہ جس گھر میں ماں نہ ہو وہ گھر گھر نہیں ہوتا شام اندھیرے میں بدلنے لگی تھی جب میرا باپ قبرستان میں پہنچا اور مجھے وہاں دے کر غصہ ہونے لگا پھر کہنے لگا کہ تو یہاں بیٹھی ہے اور گھر میں زہرہ کا رو رو کے برا حال ہے کہ پتہ نہیں تم کہا چلی گئی تمہیں کسی کا حساس ہے یا نہیں تھا اور غصے سے مجھے ڈانٹھنے لگا میں انہیں کیا بتاتی کہ اگر میں گھر سے نہ نکلتی تو پتہ نہیں وہ شخص میرے ساتھ کیا کرتا میں اس وقت ہٹھ سال کی تھی یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص مجھے کسی نظروں سے دیکھتا ہے لیکن یہ فطری طور پر عورت میں یہ حص موجود ہے کہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نظر کو پہچان جاتی ہے دل میں کھٹکا سا لگ جاتا ہے کہ اس شخص کی نیت اچھی نہیں ہے اور اس میں کسی کی بھی بدنیتی کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی میں بے حد پریشان تھی جب میرا باپ مجھے کھڑ لی کر آیا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں آنکھی چھپک نہ بول گئی وہ میرا چچا تھا جو کوئی سالوں بعد سوادیہ سے واپس آیا تھا چچا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا وہ میرے پاس آیا اور مجھے اپنے ساتھ لگایا تو میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی میرا چچا مجھے تسلی دینے لگا اور پھر میرے باپ سے کہنے لگا بھائی سہا مجھے لگتا ہے میرے بچوں کے ساتھ اس کا دل بہل جائے گا اگر یہ اسی طرح اپنے ماں کے یاد میں قبرستان جائے گی تو روتی رہے گی میرا باپ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے پھر میں اپنے چچا کے ساتھ ان کے گھر پر آ گئی ان کی دو بیٹیاں تھیں چچی نے بھی مجھے اپنے ساتھ لگایا اور بہت پیار کیا میری دونوں کزنیں میرے ساتھ باتیں کرنے لگی میرا دل بہل گیا میری چچی کہنے لگی کہ تمہاری ماں تمہارا خیال نہیں رکھتی کیا حشر بنا دیا اس نے تمہارا دو دن میرے وہاں بہت اچھے گزرے چچی نے بھی میرا بڑا خیال رکھا اپنی کزنز کے ساتھ کھیل کر یہ وقت بھی گزر گیا لیکن میں پہلی سے کافی سنجیدہ ہو گئی تھی جب چچا نے کہا کہ تمہارا باپ تمہیں بولا رہا ہے چلو تو میں واپس تمہارے گھر چھوڑا ہوں تو میرا جی چاہا کہ میں اپنے چچا سے کہت ہوں کہ مجھے گھر نہیں جانا میں گھر نہیں جانا چاہتی کیونکہ میں جانتی تھی اگر نہ چاہتی کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں گھر جاؤں گی تو میری ماں کا کزن میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا میں اندر یا اندر ایک انچانی خوف میں مبتلا تھی میں ڈرتے ڈرتے واپس گھر گئی کیونکہ آخر کبھی تو مجھے گھر جانا ہی تھا پر میں نہیں جانتی تھی کہ میں گھر جاؤں گی تو میرے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے میں گھر آئی تو میری ماں مجھ سے بڑا پیار چتا رہی تھی چچا کے سامنے میرا ماتھا چومنے لگی اور پھر مجھے سینے سے لگانے لگی کہنے لگی کہ تمہارے بغیر تو میرا دلی نہیں لگ رہا تھا میں بہت اداس ہو گئی تھی میں جانتی تھی کہ اس سے گھر کے کام نہیں ہو رہے تھے اس لئے میری یاد آ رہی تھی میرے چچا جانے سے پہلے مجھے پانچ ہزار کا نوٹ دے کر چلے گئے کہنے لگے کہ اپنا بہت سارا پیارا سا جوڑا لے لینا وہ پیسے دیکھ کر میری ماں کی آنکھیں چمکی تھی اس نے میری چچا کے جاتے میرے ہاتھ سے وہ پیسے چھپٹ کر لے لیے ہر کہنے لگے جاتے میرے ہاتھ سے وہ پیسے چھپٹ کر لے لیے پھر کہنے لگی کہ تو پیسوں کا کیا کرے گی پھر کہنے لگی کہ آج تیار ہو جانا دپہر کو میرا کزن جمال آئے گا یہ سن کر میری جان اندر سے نکلی تھی میں بہت ڈر گئی پھر کہنے لگی کہ پیسے بھی تیرا باپ اپنے کام کے سلسلے میں دو دن کے لیے شہر سے باہر گیا ہے پھر آج تو بچ نہیں سکتی اس نے سارا دن مجھ سے گھر کا کام کروایا اپنے پاؤں دبوائے اور رات کو میرا کچھا سے جوڑا نکال کر مجھے پہننے کے لیے کہا میں رونے لگی تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تھوڑی دیر میں ہی وہ آ جائے گا اور پھر آج میں تیرا وہ حشر کرواؤں گی کہ تو یاد کرے گی میں وہ جوڑا نہیں پہن رہی تھی لیکن زبردستی اس نے وہ جوڑا مجھے پہنا دیا میں روئے جا رہی تھی اور دعائیں کر رہی تھی کہ کوئی میری مدد کو آ جائے لیکن میری جان اس وقت نکلی جب میری ماں کا وہی قزن پہنچ گیا آج تو جیسے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمدل یوں تھا کہ آج ٹوپ جائے گا میرا جی چاہ رہا تھا کہ یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سماج ہوں رات کی آٹھ بجے وہ آیا تھا پھر میری ماں کے ساتھ اس نے کھانا کھایا اور پھر اس کے کمرے میں چلا گیا مجھے باہر ان کی آوازیں آ رہی تھی یہی ایک موقع تھا کہ میں یہاں سے بھاگ نکلتی میں نے دیکھا کہ میری ماں کا موبائل وہاں موجود تھا چچا کا نمبر مجھے زبانی یاد تھا پھر میں نے فٹا فٹ سے اپنے چچا کا نمبر ملایا اور دوسرے ہی بیل پر میرے چچا نے فون اٹھا لیا میں نے کہا کہ چچا مجھے یہاں سے آ کر لے جاؤ میری عزت کو خطرہ ہے اب بابی گھر پر نہیں ہے جیسے ہی میں نے چچا سے یہ بات کی تو کسی نے فوراں سے میرے ہاتھ سے فون چھین لیا تھا میری تو جیسے پورے وجود سے چان نکل گئی تھے میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میری سوتیلی ماں تھی اس نے کہا کہ کس سے بات کر رہی تھی میں نے کہا کہ کسی سے نہیں میں کہا کہ کسی سے نہیں میں کسی سے بات نہیں کر رہی تھی شاید میرا چچا فون بند کر چکے تھے پھر اس نے موبائل سے نمبر دیکھا اور اسی پر فون کیا کہنے لگی کہ بھائی صاحب بچی اداس تھی اس لیے اس نے فون کر دیا لیکن آپ یہاں پہ آج مت آئے گا کیونکہ میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں اور میرا گھر میں دل نہیں لگتا یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا یہ وہ آخری راستہ تھا جو مجھ پر بند ہو چکا تھا پھر وہ اپنے کزن سے کہنے لگی کہ جائے سے کمرے میں لی جا میں رونے لگی ہاتھ چوڑ کر منت سماجت کرنے لگی لیکن وہ شخص مجھے کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا کہ آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں روئی جا رہی تھی بار بار اپنی ماں کو پکارے جا رہی تھی کہ تم مجھے کہاں چھوڑ کر چلی گئی ہو تو وہ کہنے لگا کہ آج تونے جتنا رونا ہے رو لے اپنی ماں کو جتنا یاد کرنا ہے کر لے آج تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا میں روئی جا رہی تھی کبھی اللہ کو پکارے تھی تو کبھی اپنی ماں کو اس وقت میرا کوئی بھی مدد کر نہیں تھا اس سے پہلے کہ وہ شخص میرے ساتھ کوئی بھی غلط کام کرتا دروازہ بڑی زور سے کھٹکا تھا دروازے کے کھٹکے پر وہ شخص حیرانوار کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے اس نے باہر کا دروازہ کھولا تو میرے چچا پڑے غصے سے اندر داخل ہوئے میری ماں بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی میری ماں کے کزن کو دیکھ کر میرے چچا نے اس کا گرے پان پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ کون ہو تم اور میرے بھائی کی غیر موجودگی میں تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم یہاں پر آؤ میرے ماں کے تو چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گر رہا تھا میں روتی ہوئی چچا کے ساتھ لپٹ گئی تو وہ نوجوان فٹا فٹ سے اپنا گرے پان چھڑوا کر گھر سے باہر بھاگ گیا میں نے کہا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا چچا مجھے اپنے گھر لے جاؤ تو میری ماں الٹے سیدھے بہانے بنانے لگی کہ یہ میرا بھائی ہے میں رات کو اکیلی تھی تو اس لئے اس سے بلا لیا لیکن میرے چچا نے کوئی بات نہ سنی اور مجھے لے کر گھر آ گئے پھر مجھ سے کہنے لگے کہ جب تمہارا فون آیا تھا تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا اس لئے میں گھر سے فوراں نکل گیا تمہاری ماں کی باتیں سنی تو پیچھے سے تمہاری سسکیوں کے آواز بھی آ رہے تھے میں سمجھ گیا کہ یہ عورت تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے بہرحال میں روئے جا رہی تھی اور چچی نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور مجھے چپ کروا دیا دو دن تو انہوں نے بھی بڑا پیار دکھایا لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے کوئی بھی ماں کی جگہ نہیں لے سکتا چچا نے میرے باپ سے کہہ دیا کہ شفق ہمارے گھر پر ہی رہے گی چچا ایک ہفتے بعد سوادیا واپس چلے گئے تو تب میں نے اپنی چچلے گئے تو تب میں نے اپنی چچی کا اصل روٹ دیکھا وہ بھی ویسے ہی تھی جیسے میری سوتیلی ماں تھی اس نے بھی مجھے سکول میں داخل نے کروایا اور اپنے گھر کے سارے کام مجھ سے کرواتی تھی اسے بھی ایک مفت کے ملاسمہ چاہیے تھی بہرحال یہ تھا کہ یہاں میری عزت تو محفوظ تھی میری دونوں کزنے پہلے تو میرے ساتھ ٹھیک رہتی تھی لیکن پھر آیسا آیسا مجھ سے یوں بات کرنے لگی جیسے میں ان کی نوکرانی ہوں میں نے سبر کرنا سیکھ لیا تھا اپنی ماں کے مرنے کے بعد ایک سبر ہی تو تھا جو میں نے کیا تھا بہرحال میں سارے کام کرنے لگی اور وقت بھی آ کے پڑھنے لگا میں وارہ سال کی ہو گئی تھی اب تو چچی کھانا بھی مجھ سے ہی بنواتی تھی میری چچی مجھے بس ایک ہی روٹی کھانے کے لیے دیتی سردیوں کا موسم تھا اور میں تھنڈ سے تھر تھر رہی تھی کہ جب میری چچی کہنے لگی کہ تم آج سہن میں سو جاؤ کیونکہ میری بیٹیاں تمہیں اپنے کمرے میں نہیں سلائیں گی اور مجھے بھی کسی کو اپنے کمرے میں سلانے کی عادت نہیں ہے اس نے مجھے سہن میں سردی میں زمین پر ہی ایک بس سیدھا اور پرانا سبستر بچھا دیا اوپر لینے کے لیے جو لحاف دیا تھا وہ کافی پرانا تھا اور موٹا بھی نہ تھا میں نے کہا کہ چچی مجھے بہت سردی لگ رہی ہے تو وہ کہنے لگی کہ میں کیا کروں سردی لگ رہی ہے تو جا اپنی ماں کی قبر پر جا کے سوچا اس کی آگوش میں رہے گی تو تمہیں سکون مل جائے گا پتہ نہیں تمہارے چچا کو کیا سوجی تھی جو تمہارا بوجھ بھی مجھ پر ڈال دیا میں تمہیں دو وقت کا کھانا دیتی ہوں یہی احسان بات ہے لیکن میں تمہیں اپنی بیٹیوں کے مقابلے میں کھڑا نہیں کر سکتی چلو جاؤں یہاں سے اور یہیں پہ لیٹو میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اس رات بہت تھنڈ تھی پوری رات میں سردی سے تھر تھر کامتی رہی ساتھ میں آنسو بہاتی رہی کہ مانگ لے میری ماں تو رات کو اٹھ اٹھ کر مجھ پر رضائی دیتی کہ کہیں میری بچی کو سردی نہ لگ جائے اور آج میں سردی کے مارے بری طرح سے کامپ ریٹھے لیکن کوئی ایسا نہ تھا کہ مجھے گرم رضائی اڑا دیتا ایک بار چچی نے کسی کی دعوت کی اور اپنے جہیز کا قیمتی ڈینر سیٹ نکالا مجھ سے کہنے لگی کہ اسے اچھے طریقے سے دھو دو میں برطن دھو رہی تھی کہ پلیٹ چھوٹ کر میرے ہاتھ سے گر گئی اور فرش پر گرتے ہی چکنا چور ہو گئی یہ دیکھ کر میری چچی نے مجھے تھپڑ مارا اور کہنے لگی کہ تم نے میرا سارا ڈینر سیٹ خراب کر دیا اب کیا تمہارا باپ مجھے لے کر دے گا جو تجھے بھی سنبھال نہیں سکتا میں تجھے کل ہی تیرے باپ کے گھر چھوڑاؤں گی پھر چاہے تیری ماں تیرے ساتھ جو چاہی سے لوگ کرے چچی بہت غصے میں تھی میں واپس گھر نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ میری ماں مجھے چھوڑے گی نہیں لیکن میری چچی نے مجھے زبردستی میری ماں کی گھر چھوڑ دیا لیکن میری چچی نے مجھے زبردستی میری ماں کی گھر چھوڑ دیا اب تو وہ اور بھی زیادہ غصے میں تھی میرے ساتھ اور بھی برا سلوک کرتی تھی کہتی تھی کہ ایک بار تیرا باپ شہر سے باہر جائے تو پھر دیکھ میں کیا کرتی ہوں میں تیرا نکاح جمال سے پڑھوا دوں گی میں ایک بار پھر گھر سے نکل گئی رونے لگی رات کا وقت تھا ہر طرف سنناٹا تھا اور میں اپنی ماں کی قبر پر بیٹھی روئے جا رہی تھی کہ تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلی گئی اممہ اٹھو نا اٹھو اور مجھے اپنی آگوش میں سمیٹ لو کیونکہ یہ دنیا بینہ ماں کی بچی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی میں بلک بلک کے رو رہی تھی کہ جب میرے کندے پر مجھے ایک ہاتھ سمیسوس ہوا میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ وہی گرگن تھا وہ بھی مجھے پہچان گیا کیونکہ جب بھی میں اداس ہوتی تھی پھر وہ بھی جا چکا تھا میں اپنی ماں کی قبر پر روئے جا رہی تھی اب میں قبرستان میں ہی رہنے لگی نہ مجھے ان قبروں سے خوف آتا تھا نہ ہی اس قبرستان سے میں روزانہ اپنی ماں کی قبر پر روتی رہتی کسی کو مجھ پر ترس آتا تو مجھے کچھ کھانی پینے کو دے دیتا لیکن ایک رات وہ ہوا جو میں سوچ نہیں سکتی تھی میں اپنی ماں کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی کہ جب مجھے لگا کہ قبر کی مٹی ہٹنے لگی ہے ہوا بہت تیز چل رہی تھی کچھ دیر بعد وہ ہوا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تیز ہوا سے مٹی میری آنکھوں میں پڑ گئی میں اپنے آنکھیں مسلنے لگی لیکن جب میں نے آنکھیں مسلنے کے بعد کھولی تو سامنے میری ماں بیٹھی تھی یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے وہ بھی آنسو بہا رہی تھی اور اپنے دونوں ہاتھ اس نے میری جانے بڑھا دیے میں اپنی ماں کی قلعے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رہی میں حیران تھی کہ میری ماں زندہ کیسے ہو گئی قبر سے کیسے باہر آ گئی اس نے مجھے اپنی آگوش میں لے لیا اور پھر میں اپنی ماں کی آگوش میں روتے روتے سو گئی لیکن جب صبح اٹھی تو میں اپنی ماں کی قبر کی مٹی پر سوئے ہوئی تھی وہ غائب تھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی میں دائیں بائیں دیکھ رہی تھی لیکن اب ایسا روز ہونے لگا تھا کہ رات کو میری ماں مجھے اپنی قبر پر ہی ملتی تھی میں اپنی ماں سے باتیں کرتی آگوش میں لیٹ جاتی تھی نہ جانے مجھے سردی کا احساس ہوتا تھا یا کسی اور بات کا میں یہ سوچتی تھی کہ آخر میری ماں قبر سے باہر نکل کیسے آتی ہے کیا بیٹی کی محبت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے بہرحال وہ گورگن میں ہی رہتا تھا اس نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا روکھی سوکھی جو وہ خود کھاتا تھا مجھے بھی وہیں کھلا دیتا میں نے اس سے کہا کہ میری ماں میں نے اس سے کہا کہ میری ماں روز مجھ سے رات کو ملتی ہے تو وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا اور پھر کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے تم روز اپنی ماں سے باتیں کرتی تھی لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ حقیقت میں میری ماں تھی یا پھر اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ